اسلام علیکم چینل ففٹی ون کے ساتھ میں ہوں اکراح حفیظ شامل کریں گے نیوز ہیڈلائن حکمات واپس لے لیا اور ضبط شدہ جائداد اور اساسیں واپس کرنے کا حکم دے دیا عدالتی حکم میں کہا گیا کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی پراپرٹیز گاڑیاں اور بینک اکاؤنٹس واپس کیے جائے جج محمد بشیر نے نواز شریف کی جائداد واپسی کے حکمات جاری کیے لاہور میں سولہ سو پچاس کنال سے زائد ذریعی ارازی مرسیڈیز لینڈ کروزر گاڑیاں ضبط ہوئی تھی اور اشتہاری قرار دینے کے بعد جائداد ضبط حکمات اکتوبر دوہزار بیس میں جاری کیے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے علاوہ سب سے اتحاد کریں گے بشیر میمن مسلم لکھ نون سندھ کے صدر بشیر میمن کا کہنا ہے کہ الیکشن میں سندھ میں پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے علاوہ سب سے اتحاد کریں گے کہا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی مخالف اتحاد میں بنا رہے ہیں الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے علاوہ سب سے تحات کریں گے وشیر بیمن نے الزام آئیت کیا کہ سندھ میں پندہ سال میں عربوں کی کوٹھیاں بنی آصف علی زرداری کے خلاف بننے والے آئی ٹی کے سربراہ ہونے کی وجہ سے پیپلز پارٹی خلاف ہے لاہور ہائی کورٹ نے صدر پاکستان تحریک انصاف پرویز الہی کی جیل میں ناروہ سلوک کے شکایات کے ازالے کے لیے ایک ہفتے میں تفصیلی پیشرفت رپورٹ طلب کر لی پرویز الہی کی ایڈیالا جیل میں ناروہ سلوک کے خلاف پٹیشن پر لاہور ہائی کورٹ میں سما سابق وزیراعالہ پنجاب کی جانب سے وکیل سردار عبدالرزاق راولپینی بینچ کے سامنے پیش ہوئے سردار عبدالرزاق نے کہا کہ جیل میں پرویز الہی کے ساتھ ناروہ سلوک کیا جا رہا ہے فیملی اور وکلا کے ساتھ ملاقات میں غیر قانونی مداخلت کی جاتی ہے جبکہ وکلا کو نوٹس کے لیے کاغذ پینسل ساتھ لینے کی بھی اجازت نہیں پاکستان تحریک انصاف کے وائز چیئرمن شاہ محمود کریشی کی بیٹی مہربانو کا کہنا ہے کہ والد اپنے موقع پر ڈٹے ہیں ان کی چالیس سال کی شفاف سیاست پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں پاکستان تحریک انصاف کے وائز چیئرمن شاہ محمود کریشی کی بیٹی مہربانو نے اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتا میں کہا کہ سائفر کیس میں جو الزام شاہ محمود کریشی پر لگائے گئے ہیں غلط ہیں شاہ محمود کریشی نے بطورہ وزیر اپنے کردار کے مطابق کام کیا اور ملک حدمت کی حلف کی پاسداری کی والد صاحب کی صحت بلکل ٹھیک ہے اور وہ اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں ان کا موقع فصولی ہے ان پر بے بنیاد مگر سنگین الزامات لگائے گئے میرے والد کی چالیس سال کی شفاف سیاست پر کرپشن کا کوئی دوگ نہیں کابول میں انڈرسٹیننگ کے تحت سینکرو دہشتگردوں کو پاکستانی جیلوں سے کیوں رہا کیا گیا؟ سینکرو دہشتگردوں کو پاکستانی جیلوں سے رہا کیا گیا؟ کوئی قومت کو بتائے گا؟ ایسا کیوں کیا گیا؟ مسلم لکنون کے سینکرو سینکرو دہشتگردوں نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا میں خطرناک دہشتگردوں کو کس نے چھڑایا کون ذمہ دار ہے ان کو افغانستان کس نے بجوایا کون ذمہ دار ہے اس آگدار کا کہنا تھا کہ ہم ماضی میں دہشتگردوں کے خلاف معنی کیس ایکشن نہ لے سکے تھے ضرب عز کا فیصلہ نواز شریف کے حکومت میں ہوا سو ارب روپے کی فائننسنگ سالانہ کی ضرورت تھی جسے پورا کیا گیا دوزار تیرہ کے بعد دہشتگرد کاروائیوں میں کمی آئے لیکن دوزار ٹرک کے بعد پالیسی میں تبدیلی آئی سپریم کورٹ نے سابق سبت پرویز مشرف کی اپیل پونے چار سال بعد سماعت کے لئے مقرر کر دی چیپ جسٹس پاکستان کازی فائز عیسیٰ کی سبراہی میں چار رکنی لارج اور بینچ نے پرویز مشرف غداری کیس سننے والی خصوصی عدالت ختم کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت کی سپریم کورٹ نے خصوصی عدالت کا قیام کلہ دم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر پرویز مشرف کے علیہ خانہ اور وفاقی حکومت کو نوٹس چاری کر دی ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کے لئے اتنا ہی